فری اپنی ماں کے لیے بہت ساری شاپنگ کرتی ہے انہی کی چین بیچ کر ان کے پیسے سے ہی وہ ان کے لیے شاپنگ کرتی ہے جس پر سمیر اسے کہتا ہے کہ تمہیں اتنے پیسے خرچ کرنے کی کیا ضرورت تھی اگر تمہیں گفت لینا ہی تھا تو کچھ چھوٹا موٹا بھی لے سکتی تھی یا گول کی جلری بھی لے لی تمہیں ساتھ جس پر فری اسے کہتی ہے کہ تمہیں اتنے زیادہ تمہیں کیوں مسئلہ ہو رہے ہیں ویسے بھی میں نے یہ سب کچھ تمہارے پیسے سے تھوڑی لیا جو تمہیں اتنا زیادہ بور رہے ہیں سمیر اسے کہتا ہے کہ یہ پیسے ہمارے کام بھی آ سکتے تھے لیکن تمہیں تو اپنی مرضی کرنے ہی ہوتی ہے اپنا سارا پیسے تمہیں ایدھر لٹا دیا ہے جس پر سمیر فری اسے کہتی ہے کہ تم فکر نہ کرو میں نے تم سے مانگے نہیں تھے پیسے میں نے خود اپنی مرضی سے لگائے ہیں اور تمہاری وجہ سے میں یہ سب کچھ کر رہی ہوں تاکہ تمہاری ریپیٹیشن ماما کے آگے اچھی بنے تاکہ وہ تمہارے لیے کچھ کریں اور تمہیں بھی اس گھر میں رکھیں اور تم سے خوش ہو جائے ہمیشہ تم کہنے کے ایسی حرکت کر دیتے ہیں جس ویسے وہ تم سے نراز ہو جاتی ہیں میں نہیں چاہتی کہ تمہاری عزت ان کی نظروں میں کم ہو جائے سمیر اسے کہتا ہے کہ دیکھو میرے کہنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا میرا میں تو یہ کہنا چاہتا تھا کہ تم بس اپنا خیال رکھو اور یہ پیسے ہمارے کام آسکتے تھے میں نے تو تمہارے ہی بھلے کی بات کیا ہے لیکن تمہیں اگر میرے یہ بات بری لگی ہے تو سوری میرا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا یہ کہنے کا وہ دونوں جب گھر جاتے ہیں تو اس کی ماں ان سے کہتی ہے کہ تم دونوں کہاں گئے تھے اور اتنی شوپنگ کہاں سے کر کر آرہے ہیں اور فری اپنی ماں سے کہتی ہے کہ آج مادرز دیا تو مجھے سمیر نے کہا کہ ہم آپ کے لئے کچھ گفٹ سے لینے سا رہے ہیں اس کی ماں اس کی کہتی ہے کہ تمہیں اس کے پاس کون سے پیسے